اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی آج کی اس عام ویڈیو میں ہم آپ کو فرانس کے ایک گھر کے بارے میں بتائیں گے جس میں اس کے نئے مالک کو ایک چھپا ہوا کمرہ ملا آپ شاید اس بات پر یقین نہیں کریں گے لیکن یہ سچ ہے کہ پچھلے ایک سو دو سالوں کے دوران اس کمرے کو کسی نے چھوہ تک نہیں تھا اس کمرے سے نکلنے والی اشیاء نے دنیا بھر کو حیران کر دیا اس خفیہ کمرے میں کیا کچھ رکھا گیا تھا یہ سب آج کی سچی کہانی کا حصہ ہوگا جسے جان کر آپ بھی حیرت کے سمندر میں ڈوب جائیں گے مگر ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا تو آئیے چل کر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ایسے مقامات موجود ہیں جہاں انسان ابھی تک نہیں پہنچ پایا اور جب پہلی بار ہمیں ایسی جگہیں دکھائی دیتی ہیں تو انہیں دیکھتے ہی ہم ماضی کے دریچوں میں کھو جاتے ہیں ان جگہوں کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے یہاں وقت رکھ سا گیا ہو کچھ عرصہ قبل فرانس کے ایک امیر ترین خاندان نے بیلپ نامی ایک گاؤں میں گھر خریدنے کا سوچا اور پھر خرید بھی لیا یہ دیکھنے میں کافی خوبصورت گھر تھا لیکن اس گھر میں بھوت پرید کسایا تھا یہ گھر ایک پرانے طرز تعمیر کے تحت بنایا گیا تھا جس میں بہت سے کمرے تھے اور اس گھر کے باہر ایک بہتی بڑا باغ بھی تھا غور کرنے پر انہیں معلوم ہوا کہ گھر کے باہر سے کچھ کھڑکیاں نظر آتی ہیں لیکن گھر کے اندر جائیں تو ان کھڑکیوں کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا یہ کس کمرے کی کھڑکیاں تھیں یہ لوگ بھی اس بات سے واقف نہیں تھے کافی چھاند بین کرنے کے بعد اس گھر کے مالکان کو اس بات کی بھنک لگی گئی کہ اس گھر میں ایک کمرہ ہے جس کے اندر جانے کے لیے گھر میں کوئی واضح راستہ موجود نہیں ہے تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ لگ بھگ سو سال پہلے یہ کمرہ اینٹوں کی ایک دیوار سے ٹھک دیا گیا تھا جس کے بعد گھر کے نئے مالکان میں یہ جاننے کا تجسس پیدا ہوا کہ اس کمرے کو بند کیوں کیا گیا تھا اس میں گھر کے پرانے مالکان نے کیا چھپا رکھا ہے جس کی وجہ سے اس کمرے کو بند کیا گیا ہے جیسے ہی ان لوگوں نے اس کمرے کو تلاش کرنے کے بعد اسے کھولا تو سب ہی ماضی کے ایک بہت ہی پرانے وقت میں چلے گئے اس کمرے میں ان لوگوں کو اس گھر کے پرانے مالک کی پرانی کئی نشانیاں ملی پیارے دوستو اصل میں یہ کمرہ فرانسیسی فوج سے تعلق رکھنے والے ایک 23 سالہ فوجی کا تھا جس کا نام عبیر روشیرو تھا اس کمرے میں اس گھر کے پرانے مالک کی ایک فوٹو بھی موجود تھی جس میں یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ یہ گھر کسی نئے مالک کو بیچ رہا ہے جس کے بعد یہ بات بھی سامنے آئی کہ عبیر نے ملک کے لیے لڑتے ہوئے ایک جنگ میں جان دے دی تھی جس دن اس کی موت ہوئی وہ 26 اپریل 1918 کا دن تھا اس آدمی کو پہلے تو برطانیہ کے ایک قبرستان میں دفنایا گیا لیکن جلد ہی اسے وہاں سے نکال کر اسے اس کے آبائی وطن میں لے جا کر دفنا دیا گیا یہ 1922 کا سال تھا جس کے بعد اسے بہادری کا ایک فوجی اعزاز بھی دیا گیا اس فوجی کے ماں باپ اپنے بیٹے کو کھونے کے غم میں پوری طرح ٹوٹ چکے تھے وہ اپنے بیٹے کی موت پر اتنے غمگین تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی کمرے کی کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا اور ایسا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی وفات سے قبل اس کمرے کے دروازے کے سامنے اینٹوں کی ایک مضبوط سی دیوار بنا دی تاکہ 1915 میں اُبیر نے جس حالت میں یہ کمرہ چھوڑا تھا یہ اسی حالت میں ہی برقرار رہے اور اسے کوئی دوسرا انسان چھوپ بھی نہ پائے ہو سکتا ہے اس کے والدین جاتے وقت اس کمرے میں کوئی چھیڑ چھاڑ کر گئے ہو لیکن ان کے جانے کے بعد اس کمرے کو بلکل بھی چھیڑا نہیں گیا اور نہ ہی کوئی دوسرا شخص اس کمرے میں داخل ہو سکا اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینے کے بعد اس کے والدین نے وعدہ کر لیا کہ وہ کبھی بھی اس کمرے کو نہیں کھولیں گے اور نہ ہی کسی کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ اس کمرے کو کھولے اپنے بیٹے کی موت کے پندرہ سال بعد ان کے والدین کو یہ گھر چھوڑنا پڑا یہاں سے جانے سے قبل انہوں نے یہ گھر فرانس کے ایک فوجی جنرل کو بیچ دیا دوستو یہ گھر بیچنے سے پہلے انہوں نے اس گھر کے نئے مالک فوجی جنرل کے سامنے یہ شرط رکھی کہ کچھ بھی ہو جائے اگلے پانچ سو سالوں تک کوئی بھی ان کے ہر دل عزیز بیٹے کے کمرے کو نہیں کھولے گا اس گھر کو خریدنے والے جنرل بروڈو نے اس بات کا وعدہ کیا کہ وہ ان کے بیٹے کے کمرے کو کبھی بھی نہیں کھولیں گے اور اس کے بعد جنرل بروڈو نے اس کمرے کے دروازے کے سامنے بنائی گئی دیوار پر اسی رنگ کا پینٹ کر دیا جو گھر کی دوسری دیواروں پر کیا گیا تھا تاکہ یہ کمرہ گھر میں آنے والے کسی بھی فرد کو نظری نہ آسکے دوسری جنگ عظیم کے شروع ہوتے ہی اس گھر کے مالک کے دل میں ڈر پیدا ہوا اور اگر کسی بھی ہنگامی صورتحال میں یہ گھر چھوڑنا پڑ گیا تو اس کمرے کا خیال کون رکھے گا بدقسمتی سے فرانس کی فوج کو جرمن فوج کے سامنے کھٹنے ٹیکنے پڑے جس کی وجہ سے اس گھر کے مالک جنرل بروڈو کو جرمن فوج کی بات ماننا پڑی اب چونکہ وہ انیس سو چالیس سے ہی فوج کے ایک آلہ عودے پر فائز تھے تو ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد جرمن سرکار ان کو کوئی نہ کوئی سزا ضرور دے گی اسی لیے وہ پہلے ہی وہاں سے بھاگ کر سپین چلے گئے لیکن وہاں بھی وہ زیادہ دیر تک نہ رہ پائے انیس سو پچپن میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور موت کی سزا سنا دی گی جس کے بعد حکومت نے نہ صرف اس گھر کو اپنے قبضے میں لے لیا بلکہ اس کو ایک نیلامی کے دوران بیچ دیا قسمت سے اس گھر کو بروڑوں کی ایک پوتی نے ہی خرید لیا جس کے بعد وہ اپنے خامد ڈینیل کے ساتھ اس گھر میں شیفٹ ہو گی بروڑوں کی پوتی کو بھی اس کمرے کا پتا تھا جس کی وجہ سے اس نے بھی اس کمرے کو کھولنے کے بارے میں نہیں سوچا اور وہ کمرہ وہاں ویسے کا ویسے ہی رہا کمال کی بات یہ ہے کہ بروڑوں کی پوتی اور اس کا خاندان اس گھر میں ستر سال تک رہا لیکن اس دوران اس کے خاندان میں سے کسی نے بھی اس کمرے کو کھولنے کا نہیں سوچا معزز دوستو دوہزار چودہ میں ڈینیل کی موت ہو گئی اس گھر میں ایک پوری نسل نے وقت گزارا یہاں پر ان کے بچے اور پھر آگے ان کے بچے بھی پیدا ہوئے لیکن کسی نے بھی اس کیے گئے وعدے کو نہ توڑا اور نہ ہی کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی سن دوہزار چودہ سے سن دوہزار بیس تک اس گھر کا کوئی مالک نہیں تھا جس کے بعد حکومت نے ایک بار پھر اس گھر کو نیلامی میں بیش دیا جس کے بعد اس گھر کو نئے مالک ملے جن کو اس گھر کے اصل مالک کے کیے گئے وعدے کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا جو پچھلے ایک سو دو سال سے ایک رواج کے طور پر چلا آ رہا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے سوچے سمجھے بغیر اس کمرے کو کھول دیا لیکن جیسے ہی وہ اس کمرے میں داخل ہوئے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ اس کمرے میں موجود تمام سامان انتہائی نایاب اور قیمتی تھا اگر آپ بھی اس کمرے کو ایک نظر دیکھ لیں تو آپ بھی جان لیں گے کہ سو سال پہلے دنیا کیسی تھی بائیس سال کے اس فوجی لڑکے کی موت کے بعد اس کمرے میں تو جیسے وقت رکھی گیا تھا اس کمرے میں اس فوجی کی ایک بڑی سی تصویر دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ تصویر اس گھر کے نئے مالکان کو خوش آمدید کہہ رہی ہو اس کمرے میں ایک سو دس سال پرانی اوبیر کی کتابیں اور ڈرائنگز بھی موجود تھی فوج میں اپنی کارکردگی کی بنا پر حاصر کیے جانے والے اوبیر کے میڈلز بھی اسی کمرے میں رکھے گئے تھے اس کے علاوہ ٹیبل پر اس کے دوستوں کی تصاویر بھی پڑی ہوئی تھی جبکہ ایک سٹینڈ پر اس کی وردی بھی لٹکی ہوئی ملی تاہم اس وردی کو دیمک نے خاصا نقصان پہنچایا تھا اوبیر کے کمرے سے ملنے والی چیزوں میں ایک اس کے بچپن کی فوٹو بھی تھی جبکہ دیواروں پر دو تلواریں بھی لٹکی دیکھی گئیں جوتوں کے دو جوڑے بھی اسی کمرے سے ملے جو یقیناً اوبیر کے زیرے استعمال رہے ہوں گے سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ایک سو دو سال تک بند رہنے والا یہ کمرہ اندر سے بلکل صاف ستھرا تھا یوں معلوم ہو رہا تھا کہ یہاں اب بھی کوئی انسان بستا ہے جو ڈیلی بیسز پر اس کمرے کی صفائی ستھرائی کا دھیان رکھتا ہے یہ کمرہ بعد میں ایک میوزیم میں بدل دیا گیا اور لوگ آ کر اوبیر روشیرے کو سامان کو دیکھتے ہیں اور سو سال قبل کی دنیا میں کھو جاتے ہیں جی تو معزز دوستو ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھیر سرخیال رکھئے گا اللہ نگے بان